سرکار چاہتی کہ آپ ایک ہی ڈی میٹ اکاؤنٹ سے اپنے سبھی نویش خواہ حساب رکھ پائیں سرکار نے اس کے لئے تیاریاں شروع کر دی ہیں سین بی سی آواز کو اسکلوسف جانکاری ملی ہے کہ اس سے دو چرنوں میں لاغو کیا جا سکتا ہے نو تارک کو ہونے والی ایف ایس ڈی سی سب کمیٹی کی بیٹھک میں اس کے روڈ میپ پر منظوری دی جا سکتی ہے شیئر کمیٹی فیوچر ای میوچول فنڈ کا خرید فروخت کرنا ہو یا پھر بینک سے لیندین کرنا ہو آپ کو اس کے لئے الہ گلہ کھاتے کھوڑنے کے ضرورت نہیں ہوگی سرکار نے اس کے لئے جس سنگل ڈی میٹ اکاؤنٹ کا اعلان بجٹ میں کیا تھا اسے دو چرنوں میں لاغو کیا جا سکتا ہے ویت منترالے کے ستروں کے مطابق پہلے چرن میں سبھی اکاؤنٹ کو ایک کومن پلیٹ فارم پر لائے جا سکتا ہے اس کا مقصد ایک پلیٹ فارم پر نویشکوں کو اس کے ویتی لیندین کی سبھی جانکاریاں موہیا کرانا ہے دوسری چرن کے تحت سنگل ڈی میٹ کے ذریعے ایک دوسرے سیگمنٹ میں لیندین شروع کیا جا سکتا ہے اب تک فانانشل مارکٹ کے ریگولیٹر کے بیچ اس بات کو لے کر ویواد تھا کہ سنگل ڈی میٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے لیکن بجٹ میں اس کے اعلان کے ساتھ ہی یہ ویواد اب ختم ہو گیا ہے اب بیس اس بات پر ہے اس کو کیسے عمل میں لائے جائے سوطروں کے مطابق نو تاریخ کو ہونے والی FSDC کی بیٹھک میں اس کے روڈ میپ کو انتیم روپ دیا جا سکتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ سنگل ڈی میٹ کرانتی کاری قدم ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ بدلتا آپ نے ایک جگہ انفارم کر دیا سب جگہ بدل گیا آپ کا ایڈریس بدلتا آپ نے ایک جگہ انفارم کر دیا سب جگہ بدل گیا سب ہی کو میں صرف انفارم کرنے کے لیے فائننشل سیکٹر کے ہر سیکٹر کے پرتنیدھی کو شامل کرتے ہوئے ایک الگ ایجنسی بنائی جا سکتی ہے FSDC کی اور سے گھٹیت انٹر ریگولیٹرے ٹیکنیکل گروپ یعنی IITG اس مدے پر جلد ہی اپنے ریپورٹ بھی سوپنے والا ہے ریکشن رائے دلی اور اس پار راکھی کے موقع پر